یہ دو پیر میں نے منگایا تھے ایک میں نے سیل کیا ہے دوست یہ بلیک فیلو ڈیئر ہے اس کو چوکلیٹ فیلو ڈیئر بھی کہا جاتا دوست یہ سلکاٹا ٹرٹوائز ہے اس کا پورا بریڈر پیر میرے پاس ہے ریڈ گولڈن ہے پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے وہ لیڈی ہے یہ جو دیوار کے ایک اکیلا بیٹھا ہوا ہے یہ بھی لیڈی ہے یہ سرخاب کا بچہ ہے لیڈی کا اسلام علیکم ویوورز ویلکم کرتا ہوں آپ تمام ویوورز کو جمشید آس پہ انفرمیٹیف چینل پہ جنہیں جمشید ایک پر پھر آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہیں تو ویوورز آج کی اس ویڈیو میں آپ تمام ویوورز کو ایکزوٹک اینیمل اور برڈز دکھائیں گے یہانی کہ ہم اس ٹیم پراچہ ہاؤز میں موجود ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ امپورٹیڈ ان کے پاس کون کون سے اینیمل موجود ہیں کون کون سے برڈز موجود ہیں تو آئیے پراچہ سے آپ سے بات کرتے ہیں علیم پراچہ سے اس کے بعد دیکھتے ہیں ان کے پاس کون کون سے ورائیٹی اور برڈز موجود ہیں تو آئیے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام اللہ کا شکر ہے خیدیت سے ہیں آپ الحمدللہ یہ بتائے گا کہ آج ہمارے ویورز کے لئے کون کون سے اینیمل موجود ہیں ایکزوٹک اور برڈز موجود ہیں آپ کے پاس دو سب سے ایکزوٹک اینیمل تو میرے پاس اس وقت بور گوٹ آئے جو جس کی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے اس بکرے کی تو خیر وہ ایک ہی بکرہ ہے خیر وہ سیل کا نہیں ہے وہ ایک میں نے ابھی پودھ امپورٹ کیا ہے کہ پتا چلے اس کے فیوچرز کیا کیا ہیں اس کے علاوہ میرے پاس ویل اپیز ہیں جسے آپ کینگرو کہتے ہیں اور پیٹاگونین مارا ہے جو فرس ٹائم ایور ان پاکستان آیا ہے اس سے پہلے ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے اس بات پر کوئی چیلنج کرنا چاہے گا اس کے لئے بھی حاضر ہیں اس کے علاوہ میرے پاس کافی ورائیٹی کے ڈیئرز ہیں اور ٹرٹوائز ہیں اس کے علاوہ کافی ورائیٹی کے پیزنز ہیں اور فیزنز جو ہوتے ہیں سرخاپ سرخاپ کی بھی میرے پاس کافی ورائیٹی ہے تو کافی آپ نے ایکسائٹمنٹ تو کر دی ہے ویورس کے درمیان تو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں انیملز سے شورٹ آجے جی علیم صاحب یہاں پہ جو ہم ڈیئرز دیکھ رہے ہیں ان کی سب سے پہلے بریڈ کا نام بتائے گا اس کے بعد بتائے گا یہ کب امپورٹ کر رہے ہیں دوست یہ بلیک فیلو ڈیئر ہیں اس کو چوکلیٹ فیلو ڈیئر بھی کہا جاتا ہے فیلو ڈیئر کی تین اقسام آتی ہیں کومن فیلو ڈیئر بلیک فیلو ڈیئر اور وائٹ فیلو ڈیئر تو الحمدللہ دو تو میرے پاس سکتہ آویلیبل ہیں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بلیک فیلو ڈیئر کے ایڈلٹ پٹھے ہیں سال سال کے ٹھیک ہے اور یہ پندرہ دن ان کو ہو گئے امپورٹ کرے ہوئے یہ بیلجیم سے آئے ہیں اور یہ ساری فیمیلز ہیں ان کا ایک میل جو ہے میرے پاس باہر رکھا وہ بھی آپ کو دکھا تھا کیا ڈیمانڈ کریں اس کی دوست یہ ایک لاکھ چالیس ہزار روپے ایک دانے کے ایک فیمیل کے یا فیمیل لیں یا میل لیں ایچ پیس ایک لاکھ چالیس ہزار پہ اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ ہوگا یہ میرا آفرہ ڈسکاؤنٹ ہے میرے سے لوگ لے آ لیا کہ اوپر اس سے اچھے پیسوں میں سیل کرتے ہیں اور یہ بلیک فیلو ڈیئر ہے یہ کامن فیلو ڈیئر سے مہنگا ہوتا ہے وائٹ فیلو ڈیئر سے تھوڑا سستہ ہوتا ہے اچھا یہ کلائمیٹائز ہوگا ہے یہ کلائمیٹائز ہو جاتے ہیں یہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا یہ لکڑ حضم پتر حضم بریڈ ہے سب سے سخت جان ہرن کے اندر کوئی ہوگی وہ یہی ہے بارش ہو مٹی ہو کھانا نہ دو بھوکا رکھو تھوڑا بہت جتنا انسان سروائب کا سکتا ہے نہ ان کو کبھی موشن لگتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے اور یہ احمد اللہ کلائمیٹائز ہو چکے پندہ دن ہوگا آپ کے سامنے جو کوئی ہیلدی احمد اللہ کھڑے ہوئے ہیں علیم صاحب ان کے بارے میں بتائیں دوست یہ ہے پیٹاگونین مارا جو فرس ٹیم ایور ان پاکستان ہے اس سے پہلے کسی کے پاس بھی پاکستان میں نہیں ہے اس بات پہ میں شر لگا سکتا ہوں کسی کے ساتھ یہ دو پیئر میں نے منگائے تھے ایک میں نے سیل کی ہے اس پیئر کے علاوہ دوسرا کوئی بھی مجھے یہ پیئر دکھا دے تو میں سے جو انام مانگنا چاہے گا میں اس کو دینے کو تیار ہوں اچھا یہ بتائے گا کہ یہ یہاں پہ بریڈ کر جائیں گے بلکل بریڈ کر جائیں گے یہ بہت زیادہ سخت زیان ہے یہ بھی اس کو میرے پاس دو مہینے ہو گئے اس پیئر کو اور یہ بریڈ کے لئے بھی تیار ہے بلکل اصل یہ خرگوش اور ہیرن کا مکشر ہے یہ اصل میں نہ خرگوش ہے نہ ہیرن ہے ان کا مکشر ہے یہ دنیا کے اندر ہی ریئر ہیں کافی تو بس الحمدللہ مجھے ایک اپورچنٹی ملی تو میں نے اپورٹ تو ایک پیئر تو آپ نے سیل کر دے یہ بھی سیل کریں گے یہ بھی سیل کر دوں گے انشاءاللہ کیا ڈیمانڈ رکھی ہے اس کے دوست چار لاکھ روپے چار لاکھ روپے اس کے ڈیمانڈ ہے اور کنفرم یہ میچور ایڈلٹ ہے کنفرم میچور ایڈلٹ اور بریڈر کنفرم ہے یہ جناب علیم صاحب یہ کینگروز کے بارے میں بتائیں دوست یہ ویلابیز ہے کینگروز جو ہوتے ہیں وہ آراؤنڈ چھے چھے فٹ کے ہوتے ہیں یہ ڈھائیڈائی فٹ کا ہوتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ میل ہے وہ فی میل ہے اس کی یہ پیر ہے پورا میرے پاس اس میں میرے پاس اور وائٹ کینگروز بھی آتے ہیں وائٹ ویلابیز کے لاتے ہیں وہ بھی تھے اب میرے پاس یہ یہ لاس پیر بچا ہوا ہے گری گری ویلابیز کا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس پیر کی اس کے دوست پانچ لاکھ روپے یہ بتا سکتے ہیں یہ کہاں کے بیٹ ہے سب بیلجیم یورپ میرے جتنی شپمنٹ آتی ہے ساری یورپ سے آتی ہے یورپ کی قولیٹی بھی اچھی ہے اور وہاں کے اینیملز آرام سے یہاں سروائی بھی کر رہے ہیں اس کو کوئی اکلامیٹائزیشن کا ضرورت نہیں ہے لڑکانہ میں میں نے لوگو دیئے میں لڑکانہ میں کتنی گرمی پڑتی ہے کتنی سردی پڑتی ہے سب جانتے ہیں وہاں ان کے پاس بہت اچھی بریٹ کر رہے ہیں اس کو یہ ہے کہ آپ نے اسے کھلا چھوڑنا ہے اس کو اسٹریس نہیں دینا کتہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا اگر کوئی چیز امپورٹ کراتے ہیں تو ان کو ویکسین تو کرانا پڑتا ہے دیکھیں دوست ویکسین کے الگ سے پچاس یورو ایک جانور کے وہاں پہ ہم دیتے ہیں تو وہاں سے یہ ویکسین ہو کے آتے ہیں اور پاکستان کا بھی یہ لوگ ہے اس کے ویکسین کے بغیر کوئی بھی جانور امپورٹ ہو ہی نہیں سکتا تو کوئی بھی جانور ہوتا ہے اس کا ہیلتھ سرٹیفیکیٹ ویکسین سرٹیفیکیٹ سب ساتھ آتا ہے تو وہ ائرپورٹ کو اس کے بغیر باہر اس کو چھوڑتے نہیں ہے آلیم صاحب اس کے بارے میں بتائیں دوست یہ ہے بورگوٹ جس کی ابھی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوئی بھی ہے اس وقت بورگوٹ چاہیے بورگوٹ تو خیر یہ میں نے ایک ہی پیس مانگایا جا سیمپل اس سیل کا نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ آگے ورک کر رہے ہیں اس کے اوپر تو اب یہی پاکستانیوں کو جو ڈیمانڈ ہے ان کی ڈیمانڈ انشاءاللہ فولفل کریں گے یہاں بریٹ کرانے کا ارادہ بریٹ کرانے کا ارادہ ہے اس سیمپل منگایا ہے یہ ایک پیس ابھی انشاءاللہ اور اپکمنگ شپمنٹ کے اندر انشاءاللہ دلوائیں گے اچھا اگر آئے گا تو کتنے تک آئے گئی ہے دوست بل کونٹیٹی میں جب بھی آئے گئے تقریباً دو لاک سوا دو لاک دو لاک سوا دو لاک کا پر پیس وہ بھی آٹھ مہینے دس مہینے کا بچہ آٹھ دس مہینے کا بچہ بھی اس کا اراؤنڈ ستر کلو کا ہوتا ہے کافی وزنی ہوتا ہے اسی کالیٹی یہ ہے کہ یہ ایک دن کے اندر چار پاؤنڈ ویٹ اپنا گین کرتا ہے اس بورگوڑ کی کالیٹی یہی ہے یہ اس کا بریڈر ہے تو اس سے کافی میٹنگ وغیرہ ہو رہی ہیں اس لئے تھوڑا سا ویک ہے یہ مہینے آپ اس کے بچے وغیرہ دیکھو گے یا غیرہ اسے آپ خسی کر آگے پالو گے تو وہ بہت زیادہ ہیلتی ہیں اچھا علیم صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی چاہے گا تو مزید اس کے پیر جو وہ امپورٹ کرا دیں گا ابھی اس کے اوپر ورک کر رہا ہوں دوست ابھی تمہیں نے یہ ایک سیمپل دلوایا بڑی مشکل سے ابھی پر ورک کر رہا ہوں اس کی مسئلہ یہ ہے پاکستان لائیو سٹاک جو ہے وہ اس کی نو سی ایشو نہیں کر رہی وہ نو سی صرف اور صرف ترکی اور آسٹریلیا سے کر رہی ہے اور آسٹریلیا والے ہمیں کوئی جانور دیتے نہیں ہیں ترکی والے دیتے ہیں لیکن ترکی سے بہت مہنگا پڑھ رہا ہے تو میں لگا ہوں انشاءاللہ اس کے پیچھے دوبائی سے یا کتر سے وہاں سے کہیں سے ان کی شپمنٹ مانگاؤں گا اور انشاءاللہ جلدی آ جائے گی جی علیم صاحب یہ جو ہم ترٹوائز دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بتا ہے دوست یہ سلکاٹا ترٹوائز ہے اس کا پورا بریڈر پیر میرے پاس ہے ٹھیک ہے اور ان کی جو انچ میں دیکھتے ہیں اُلٹا کر کے ان کو پیچھے سے انچی ٹیپ سے نابتے ہیں تو یہ آراؤنڈ 20 انچ کا ہے اس کا یہ میل ہے اور یہ میل فی میل پیر ہے اس کا پورا نا ایک پیر یہ ہے یہ بہت بڑے سا اس کا ہے تو یہ بتائے گا کہ یہ تو ایمپورٹ نہیں ہو رہے ہیں نہیں یہ ایمپورٹ نہیں ہو رہے یہ لوکل ہی بریڈ ہو رہے ہیں جتنوں کے پاس ہو رہے ہیں لوگوں نے اپنے گھروں میں ڈالے ہوئے ہیں بھول جاتے ہیں اور بچے نکالتے ہیں ہر سال پچیس بچے تیس بچے ایک پیر نکال دیتا ہے یہ سال میں چار دفعہ بریڈ کرتے ہیں بریڈ بھی کرتے اور کھڑا کر کے انڈے دے کے مٹی دال کے باہر آجاتے ہیں تو مہینے بعد کیا نام ہے وہ بچے خود با خود باہر آجاتے ہیں تو اس کے بریڈ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے گارڈن میں چھوڑ دیا گارڈن ہی کھا رہے ہیں چھوٹی سی جگہ پر کھڑا کریں گے پانی بھی ہفتوں میں مہینوں میں ایک دو بار پی لیتے ہیں زیادہ تو سینڈ کے یہ جو ہے گراؤنڈ کے یہ گراؤنڈ ہیں یہ اصل میں یہ ٹوٹوائز ہیں تو یہ بتائے گا کہ کیا ڈیمانڈ چل رہے ہیں ان کی دوست میں فائنل اس کے ایک لاکھ دس ہزار روپے بڑے والے پی ار کے مانگ رہا ہوں اس کا سائز کیا اس کا اس کا سائز جو ہے بیس انچ کے ہیں دونوں نا بیس بیس انچ کے آراؤنڈ الٹا کر کے اگر ناپو سیدھا کر کے تو زیادہ ہی ہوگا الٹا کر کے اس کی ٹیل سے لے کے جو شیف شیل ہے نیچے کا وہ ناپو گے تو وہ بیس انچ ہے اب اس کے ساتھ یہ جو دوسرا آیا ہے یہ میڈیم سائز کا ٹوٹوائز کا پیر ہے اس کا یہ میل ہے اور وہ اس کی فی میل لکھی بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی کنفرم ہرڈین اینڈ ٹین پرسن بریڈر پیر ہے تو اس کا سائز کیا ہے اس کا سائز جو ہے دوست یہ چودہ انچ کے ہیں چودہ انچ کے ہیں ایک چودہ انچ کے ہیں اور ایک پندرہ انچ انچ کا ہے میل پندرہ کا ہوگا فی میل چودہ انچ کی ہوگی تو اس پیر کی کیا ڈیمانڈ ہے یہ نوے ہزار روپے کا پیر ہے دوست نوے ہزار کا پیر ہے اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور بھی ہے ان سے تھوڑا اور چھوٹا جی اس کے بارے میں بتائیں یہ بھی پیر ہے لیکن اس کی بریڈ کی کنفرم نہیں ہے لیکن یہ پیر کنفرم ہے میل فی میل اور یہ ایک گیارہ انچ کا ہے اور ایک تیرہ انچ کا ہے ٹھیک ہے میل جو اس کا تیرہ کا ہوگا فی میل گیارہ انچ کی ہوگی اور یہ ستر ہزار روپے کا پیر ہے ستر ہزار کا پیر ہے اور جو بڑا والا یہ اس میں کوئی ڈسکاؤنڈ ہوگا فائنل پرائس کیا ہوں گے دوست یہ فائنل ہی ہے بس آپ کے کوئی کسٹمر آپ کے ریفرنس سے کال کرے گا تو کیا نام ہے اسے پانچ پانچ ہزار روپے ہر پیر کے اندر چھوڑ دوں گا کوئی شو نہیں پانچ ہزار روپے کم کر دیں گے اور پڑے پیر کی آپ نے ڈیمانڈ بتائیے بڑا پیر ایک لاکھ دس ہزار کا میڈیم سائز کا پیر جو ہے وہ نووے ہزار کا اور جو سب سے چھوٹے سائز کا پیر ہے وہ ستر ہزار کا جی علیم صاحب اس کے بارے میں بتائیں دوست یہ سٹارٹ اور ٹوائز کا پیر ہے یہ اس میں فی میل ہے اراؤنڈ تیرہ چودہ سال کی اس کے اندر اور یہ انڈین انڈین اسٹارٹ اور ٹوائز کی فی میل ہے اور یہ اس کا میل ہے اس کی ایج اراؤنڈ آٹھ سال کا یہ ابھی بریڈر بنائے اور یہ فل سائز کا فل بڑا ہے آپ کو لگتا ہے ویڈیو میں لگ رہا ہے یہ اتنا بڑا ہے لیکن یہ اتنا بڑا نہیں ہے یہ فل سائز اس کا ہوتا ہی ہے یہ میل کا پام سائز ٹھیک ہے یہ آٹھ سال کا میل ہے کنفرم بریڈر پیر ہے اس کے اس سال بارہ بچے آئے تھے میرے پاس اور دس سیل ہو گئے یہ دو ابھی پڑے ہوئے ہیں اور نکلتے رہتے ہیں گارڈن سے آگے پیچھے سے یہ کھٹا کر کے ڈک کر کے انڈے دیتی تھی وہ بچے باہر آتے رہتے ہیں ان کے سال بچے کلر بھی ایسا ہے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے بالکل بلکل ایسا ہی ہے تو اس پیر کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں دوست یہ فائنل کسی کو دونگا اگر ویسے دینے کا مور تو نہیں ہے تو ڈھائی لاکھ روپے میں اس کا پیر دوں گا بریڈر اور اس کے بچے جو ہیں وہ تیس ہزار روپے کا ایک بچہ ہے تیس ہزار روپے پر پیس بیوی کا ہے اور بڑا پیر ڈھائی لاکھ روپے یہ بالکل فائنل ہے ویسے دینے کا مور نہیں ہے اگر کوئی لے گا تو اس سے کم نہیں دوں گا یہ مارکٹ میں ہے ہی نہیں اویلیبل ہی نہیں ہے کسی کے پاس جی علیم صاحب اس کے علاوہ کیا دکھائیں گے میرے پاس سیکر ڈیئر ہیں بلیک فیلو ڈیئر کا میل رہے گیا وہ میل دکھا دیتا ہوں اور کومن فیلو ڈیئر ہوتے ہیں کومن فیلو ڈیئر ہیں وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں چلیں دیکھ لیتا ہوں جی علیم صاحب یہاں پہ ہم ڈیئر دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں اس میں دو جی سپورٹڈ ہے یہ فیلو ڈیئر ہیں ٹھیک ہے اس کو کومن فیلو ڈیئر کلائی جاتا ہے اور اس کے اندر جو بلیک ایک سنگھ کے ساتھ آپ کو دکھ رہا ہے دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا یہ میل ہے بلیک فیلو ڈیئر کا اور اس کے اندر میرے پاس سیکر ڈیئر ہیں کیا پتہ وہ بھی آگے بیٹھی ہوئی آپ کو سیکر ڈیئر بھی لکھا دیتا ہوں جی علیم صاحب یہ بتائے گا یہ جو بلیک فیلو ڈیئر کا میل ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کی سیم وہی پرائز ہے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے میل لیں فی میل لیں کوئی ایشو نہیں ہے میرے پاس یہاں فی میل کی زیادہ ورط ہوتی ہے میل کی کم ہوتی ہے لیکن ہم مجھے باہر سے منگ آتے ہیں تو میل اور فی میل سیم ریٹ میں آتا ہے اس لئے میں نے ایک میل منگایا ہے اور گیارہ فی میلیں منگائی ہیں میل کسی کو لوکل مل رہا اور کم میں مل رہا تو بیٹھا رہا ہے ہم سے خالی فی میل لے لے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں ایک میل کے ساتھ دس بارہ فی میل ایک ساتھ چھوڑتے ہیں جو بریڈر ہیں کیونکہ میل ایک انف ہوتا ہے میل زیادہ ہوتا ہے تو وہ لڑتے ہیں آپس میں جی جو کومن فیلو ڈیئر ہیں اس کے بارے میں بتائیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں دوست یہ ایک لاکھ پینس ہزار روپے کا دانہ ہے کومن فیلو ڈیئر اسپورٹڈ ڈیئر کلاتے ہیں یہ اس کی فی میل کی سنگ نہیں ہوتے میل کی سنگ ہوتے ہیں اس میں میرے بات ساری فی میلیں بچیویں ابھی میل نہیں ہیں انشاءاللہ نیک شپمنٹ میں میل بھی آ جائے گا اور میل میں آپ کو لوکل بھی پرچیس کر کے دے سکتا ہوں یہ تو سارا امپورٹڈ ہے کیونکہ اگر کوئی پیر جائے گا تو کیا ڈیمانڈ ہوگی سیم پرائز ہے میل فی میل کی سیم ایک لاکھ پینس ہزار روپے ایک دانے کے میل لے یا فی میل لے پیر لے دو لاکھ ستر ادا روپے تو یہ ایک بٹا پرائز ہے جی علیم صاحب ان کے بارے میں بتائیں دوست یہ ہیں سیکا ڈیئر یہ لکت لائک ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں ہاک ڈیئر پاڑا ڈیئر شکل میں تھوڑی بہت ویسی ہے لیکن ہائٹ کے اندر اس سے بڑی ہوتی ہے اور یہ بھار گی بریڈ ہے اس کا نام ہے سیکا ڈیئر یہ میل پاس کافی سارے آئے تھے اب یہ چار فی میلے رہ گئی ہیں میل انشاءاللہ اگل شپنڈ کے اندر آئے گا تو یہ بتائے گا اس میں ایک بڑی فی میل دیکھ رہا ہوں باقی تین جو وہ چھوٹی ہیں اس میں دو بڑی فی میلے ہیں اور دو پٹھی آئے ہیں اصل میں لوگ جو ہیں نا کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پٹھی چاہیے ہیں کافی کہتے ہیں ہمیں بڑی چاہیے ہیں بریڈر چاہیے ہیں پٹھی چاہیے ہیں لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پٹھی لیتے ہیں کیونکہ یہ آٹھ مہینے کے اندر آٹھ مہینے کی ایج میں پٹھی ہو جاتی ہیں مختصر کروس ہو جاتی ہیں تو بیٹا رہے کہ انسان دو مہینے ویٹ کر کے اپنے ساپ سے اپنی میٹنگ شٹارٹ کر آئے کہ اس کا لائف ٹائم جو ہے وہ بارہ تیرہ سال ہے تو آپ کو پورا مل جائے گا اس میں آپ کو پتا چل جائے گا بارہ بچے دے دے گی اب بڑی جو ہے اس میں پتا نہیں لگتا کہ وہ تین سال کی ہے چار سال کی ہے پانچ سال کی ہے کتنے بچے دے چکی ہے اب بڑی ہے تو اس میں کنفرم نہیں ہوتا تو لوگ کچھ لوگوں کی demand ہوتی ہے جو اصل بریڈر ہیں وہ کہتا ہمیں پٹھی چاہیے اور جو نئے نئے بائر ہوتے ہیں وہ کہتا ہمیں بریڈر چاہیے ہیں کیا demand رکھے اس کے دوست یہ آپ کو ایک لیک تیس ہزار روپے کا جی علیم صاحب آپ کیا دکھائیں گے میرے پاس کچھ امپورٹنٹ فیزنٹ سرخاب بھی ہیں اس میں لیڈی ایمسٹر ہے ریڈ گولڈن ہے ییلو گولڈن ہے سب رنگ بڑڈ ہیں بیلجیم رنگ بڑڈ ہیں وہ دکھاتا ہوں آپ پائیں چلیں دیکھ لیتا ہوں جی علیم صاحب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں فیزنٹ اس کے بارے میں بتائیں دوست اس کے اندرس ہیں سامنے بیٹھا ہے ریڈ گولڈن ہے پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے وہ لیڈی ہے یہ جو دیوار ایک اکیلا بیٹھا ہوا ہے یہ بھی لیڈی ہے اس میں یہ سارے آپ سب کے پاؤں میں دیکھ رہے ہوگے رنگز دلیوی ہیں یہ گرین رنگ جو ہیں یہ دوزار انیس کی ہیں اس طرح دوسری رنگ جو ہے وہ دوسرے سال کی ہے تو اس کے یہ سارے میل بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سائیڈ اگر آپ دیکھو گے یہ سائیڈ دیکھ رہے ہیں یہ سارے فیمیل بیٹھے ہوئے ہیں اس کی سب کے پاؤں میں رنگ ہیں سارے بیلزیم رنگ بڑڈ ہیں اصل میں رنگ بڑڈ جتنے بھی ہوں گے تو وہ پیور بلڈ لائن ہوگا ایک کون بلڈ لائن نہیں ہوگا آپ کا بلڈ لائن چینج کر دیتا ہے اور یہ ایک طریقے کا آپ کو اچھے فرٹائل بچے نکال کے دیتا ہے تو اس ویے سے اس کی ریڈ بھی تھوڑا مارکٹ سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ ہے کیا ڈیمانڈر کیا آپ نے پر دوست اس میں ییلو اور ریڈ گوڑڈن جو ہے وہ تیس تیس ہزار روپے کا پیر ہے اور اس کے اندر یہ ییلو ہے یہ یہ ییلو ہے یہ ییلو گوڑڈ کے لاتا ہے اس کے ساتھ یہ جو آرہا ہے یہ ریڈ کے لاتا ہے ریڈ گوڑڈن یہ تیس تیس ہزار روپے کا پیر ہے اس کے شاید آپ کو لوکل مارکٹ سے بائیس تیس چوبیس دار کا مل جائے جو لوکل بچے ہیں لیکن یہ رنگ برڈز ہیں اس لئے ان کی تھوڑی ورڈز زیادہ ہوتی ہے اور اس میں جو لیڈی بیٹھا ہوا ہے اس کی ورڈز زیادہ ہے وہ پینٹالیس ہزار روپے کا پیر ہے اچھا اس میں دو کلر ہیں نا لیڈی ایمریٹ آہ لیڈی کے اندر دو ہیں ایک ریڈ لیڈی بھی ہے اور یہ اوریجنل لیڈی کلر یہ والا ہے یہ جو وائٹ دکھ رہا ہے آپ کو گرین جس میں شیرڈ ہے یہ اوریجنل لیڈی کلر ہے اچھا تو اس پیر کی کا ڈیمنڈ ہے یہ پینٹالیس ہزار روپے کا ہے پینٹالیس ہزار روپے کا یہ پیر ہے اور جو بیک پیر ہے وہ تیس ہزار روپے کا ہے تیس ہزار روپے کا پیر ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائے گا ان پیر کی ایج کی ہے دوست سب کے پاؤں میں رنگ دلے میں رنگ سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ایج کی جو دوہزار انیس کا ہے زیادہ اس میں دوہزار انیس کے رنگ برڈز ہیں 2019 کے رنگ برڈز ہیں اور کنفرم بریڈر پیر ہیں کنفرم بریڈر پیر ہیں بریڈر خیر کنفرم تو نہیں اب یہ تو پتہ چلتا ہے بعد میں لیکن بریڈر ہیں تو ویورس یہاں پہ انکیوٹر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایکس جو ہے وہ ہیچ بھی کرا رہے ہیں تو علیم صاحب سے معلوم کریں گے یہاں پہ کون کون سے انہوں نے چوزے جو ہے وہ ہیچ کرا رہے ہیں اور کون سی ورائٹی ہے یہ جی علیم صاحب دوست اس میں مختلف ورائٹی کے انڈے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ سرخاب کا پچھا ہے لیڈی کا اس کے اندر سرخاب کے انڈے ہیں بچے نکلنے والے آج کل میں اس میں دیسی مرگی کے بھی ہیں اسیل کے بھی ہیں اس میں ٹرکی کے انڈے بھی ہیں اس میں فینسی مرگیاں ہوتی ہیں جو آپ کی پورٹری کی اس کے انڈے بھی ہیں تو میں پہ کافی سارا سیٹ اپ دلاو ہے فارم پر تو جتنے بھی انڈے ہوتے ہیں تو میں خود گھر پر ان کو ہیچ کرتا ہوں مشین سے یہ جتنے بھی پیر آپ کے پاس موجود ہیں ان کے ایگز ہیں ہاں جتنے پیر ابھی موجود ہیں ان کے ہیں کچھ بریڈ فینسی مرگیاں ہیں فارم وغیرہ پر ان کے ہیں تو یہ بچے جب نکلتے ہیں پہلے تو اسی کے اندر رہتے ہیں ایک دن اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو میں ان کو دوسری جگہ شفت کرتا ہوں آپ کو وہ دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھ رہا ہوں آپ نے لوکل بروڈر بنایا ہے ہاں دوسری اپنا بروڈر بنایا ہے اس میں اچھی فرٹیلیٹی رہتی ہے ہمیڈیٹی بھی اچھی رہتی ہے تو اس کے اندر زیادہ تر ہماری فینسی بف وغیرہ ہو گئی اور جو باہر سے امپورڈڈ مرگیاں آتی ہیں ان کے جو انڈے آتے ہیں تو وہ بچے نکال کے ان کو پہلے یہاں شفٹ کرتے ہیں جب وہ ایک مہینے کے ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر ہم فارم شفٹ کر دیتے ہیں اوکے تو یعنی کہ بریڈ بھی یہی پہ تیار کر رہے ہیں بریڈ بھی یہی پہ تیار کر رہے ہیں اچھا اگر کوئی یہ چوزے جو ہے وہ پرچیس کرنا چاہے تو نئی دوست یہ میں سیل نہیں کرتا ہے ان کو بڑے کر کے ان کے بریڈر پیر ہی سیل کرتا ہوں یا اپنی جو مرگیں باہر سے آتے ہیں ان کے ساتھ ان کی مرگیاں کروس کر آکے تو ایک اچھی موٹیشن تیار ہو جاتی ہے کیونکہ یہ انہی کے بچے ہیں تو ایک ان کی اچھا بلٹ لیند تیار ہوتا ہے تو ویورز یہ بریڈ آپ تمام ویورز کے ساتھ شیئر کی ہیں ایکزوٹک بریڈ تھی تمام کی تمام ایمپورٹڈ بریڈ تھی کچھ یہاں پہ لوکل بریڈ بھی انہوں نے دکھا یہاں کی تو علیم پراچہ صاحب سے میں یہ چاہوں گا کہ ہماری ویورز کے ساتھ کوئی کیئر ٹپ بتائیں کہ جب بھی کوئی یہ کوئی بھی اینیمل لے کے جائے یا برڈ لے کے جائے دوست کو کیا کیئر کرنی سائے کس طریقے کی آپ ڈائٹ دے رہے ہیں اور کوئی موسم سے ریلیٹڈ کیئر بھی ہے ان کی دیکھو دوست جانور بھی ایک مخلوق علم یہاں کی سردی گرمی دھو پیاس درنا جگہ چینج ہوتی ہے اس کے ساتھ سے ان کا سب چیز ہوتی ہے تو جب بھی کوئی جانور لے کے جائے تو دو دن تک پہلے جب لے کے جائے اس کو آپ نے چھے آٹھ گھنٹے پانی نہیں دینا نہ دانا دینا ہے لوگ دوست غلطی کرتے ہیں جانور فوران آتا ہے اس کے آگے پانی چارہ سب رکھ دیتے ہیں وہ ویسے بچارہ ہاں پا ہوا ڈرہا ہوتا ہے پانی پیتے ہیں اگر آپ بھی اللہ نہ کرے بھاگتے ہو جوگنگ کر کے آ رہے ہیں فوران پانی پییں گے تو آپ کبھی سینہ بیٹھنا لگے گا ایک دم تو پہلے بات تو پانی ان کا جو ہے دانا وہ آپ کو چھے آٹھ گھنٹے کے بعد جب وہ جانور تھوڑا سٹریس فری ہو جائے ریلیکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے پانی دانا دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی جانور ہے تو اس کو جب سردیاں آ رہی ہیں تو آپ نے دھیان رکھنا ہے رات کو اوس نہ پڑے ان کے اوپر ڈائریکٹ سردیوں کے اندر تھنڈی ہوا کہیں سے نہیں آئے ٹھیک ہے ہر چیز کو سردی لگتی ہے اللہ کی مخلوق ہے جب گرمیاں آئے ہیں تو آپ نے اس کو سائے دار جگہ دینی یہ نہیں کہ آپ نے جون جلائے کی گرمی کے اندر دھوپ میں تپتی بھی دھوپ میں ان کو چھوڑ دیا تو بڑے سے بڑا جانور کوئی بھی جانور کیوں نہ ہو پرندہ ہو چڑیا کیوں نہ ہو ایون جو آپ کے پاکستان کی نارمل پرندہ ہے وہ بھی گرمی سے مریا ہے گا تو گرمی سردی کا جانور اور خیال لکھیں جانور خریدنا تو ہر کسی کے بس کی بات ہے ان کے پیسہ ہی دینا ہے پیسہ ہی بڑی چیز نہیں ہے لیکن کیر جو کر سکتا ہے وہ ہی جانور پا لے کیونکہ یہ بھی ایک مخلوق علمیہ کی جو آپ کو پر جا کے اس کا بھی جواب دینا ہوگا دیفنیٹلی اچھا اس کے علاوہ یہ بتائے گا کہ ڈائیٹ کیا دے رہا ہے آپ ان میں دوست دیکھو ہر جانور کی مختلف ڈائیٹ ہے اب جس نے میرے پاس زیادہ جانور جو ہیں جسنا ویل ایبیز ہو گئے یا ٹوٹوائز ہو گئے یا یہ حرن ہو گئے یہ ہماری جو لسن ہوتی ہے سبح سے دوپیر تک ہم ان کو لسن دیتے ہیں اور لسن جو ہے نا سبح فرس ٹائم میں نہیں دیتے دوپیر بارہ بجے کے بعد سے شروع کرتے ہیں فرس ٹائم میں صرف ان کو پانی دیتے ہیں دوپیر کو ان کو گھانس دیتے ہیں جتنی ہو جائے رات کو ہم ان کو جو مکس دانا ہوتا ہے بکروں کا وہ دیتے ہیں اور ٹوٹوائز جو ہیں اس کے لئے ویجی ٹیبلز ہو گئے فروٹس ہو گئے گھانس ہو گئی یہ سب دیتے ہیں ویلابیس کے لئے بھی فروٹس، سبزی، گھانس یہی کھاتے ہیں اور بکرے کا چارہ بھی کھاتے ہیں تو ہر جانور کی خیر الگ حساب سے ڈائیٹ ہوتی ہے کسی کو زیادہ دینا پڑتا ہے کسی کو زیادہ دے دوگے تو اس کو پیٹ خراب ہو جائے گا اس کو اس کے حساب سے دینا پڑتا ہے تو وہ انڈرسینڈنگ ہے کوئی جسے کو ہلپ چاہیے ہو حاضر ہیں جو جتنا آپ نے نالوج ہوگی اس سے شیئر کریں گے ٹھیک ہے یہ اچھی بات کی میں یہی چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی ویور آپ سے رابطہ کرتا ہے کانٹیک کرتا ہے اور اس کے مطالق معلومات کرتا ہے ڈائیٹ کے مطالق یا جو بھی اگر وہ اینیمل لے رہے ہیں اس کے مطالق معلومات کرتا ہے تو آپ ان کے ساتھ ضرور کوپریٹ بلکل کوپریٹ کریں گے جو چیز ہمیں نہیں بھی پتا ہوگی وہ آگے پیچھے سے اس کو پتا کر دیں گے یا نالوج شیئر کرنے سے ہم کسی کی ہیلپ کریں گے تو کوئی ہماری آگے ہیلپ کرے گا دیفنیٹلی اچھا یہ بتائے گا کہ یہ جو آپ نے ریڈ بتائے ہیں یہاں پر اس میں ڈسکاؤنڈ ہو جائے گا ہمارے ویورس کے لئے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں جس چیز کے فائنل لیٹ تو بتا چکا اور جو میں نے توٹوائز کا بتایا تھا تو آپ کے ریفرنس سے کوئی کال کرے گا آپ کا نام لے گا تو انشاءاللہ اس کو جو بیس تے بیس وہ پرائز ہوگی وہ میں انشاءاللہ دوں گا چلیں اس امید کے ساتھ ویورس کے ساتھ کوپریٹ کریں گے اپنا کانٹیک نمبر شیئر کریں میرا نمبر ہے 0321 213 2132 علیم پراشا چلیں بہت شکریہ تھانکی سو مجھ تو ویورس آج ہم نے ویزٹ کی علیم پراشا کے ہاؤس پہ اور ایکزورٹک اینیملز دے کے اس کے علاوہ فیزنٹ کی انہوں نے ورائٹی دکھائی جو انہوں نے امپورٹ کی تھی امید کرتا ہوں آپ تمام ویورس کو پسند آئے ہوگی اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو ایجاد دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر آج جنوں گا جب تک کلیے اللہ حافظ